آج ہم اکبر دی گریٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے ان کے بارے میں بیسک انفارمیشن ان کے بارے میں کی فیکٹس کو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے یہ جو لیکچرز ہیں آج اس سریز کا جو ہم نے سی ایس ایس پی ایم ایس لیکچرز سریز شروع کی ہے اس کا آج سکسٹی نائنٹھ لیکچر ہے ریسرچ بیسٹ ہیں ریلیونٹ کنٹینٹ ہے انیسیسری کنٹینٹ کو ہم اس میں نہیں ڈال رہے صاف زیرہ جیسا کہ اکبر دی گریٹ کی جو لائف ہے اور اس کی لائف ہسٹری کے بعد اس نے پچاس سالوں تک رول کیا ہے تو اویسلی پچاس سالوں کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں بہت بڑا تھیسز لکھا جا سکتا ہے لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے جو اسپیرنس ہیں ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو منیس کرنا پڑتا ہے ٹائم کو اس لیے ریلیونٹ کنٹینٹ بہت ضروری ہے آئی کن انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کسی ایک ٹاپکی اوپر پی ایش ڈی بھی نہیں کرنی اتنا ایک انفارمیشن لینی ہے جس سے آپ اگزامنیشن میں اچھے مارکس لے سکیں تو ریلیونٹ کنٹینٹ کو ان لیکچرز میں آپ کے سامنے بیش کیا جاتا ہے ان لیکچرز میں کی فیکٹس جو ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں اور بیسک انفارمیشن میں دی جاتی ہے یہ ہے مغل ڈینیسٹری اور اس میں آج ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اکبر اکبر کی لائف کے بارے میں جنہوں نے پندرہ سو چھپن سے لے کر سورہ سو پانچ تک رول کیا اور یہ چوتھے مغل حکمران ہو گزرے ہیں لیکن تیسرے مغل حکمران ہو گزرے ہیں کیونکہ رہیر الدین بابر والدی فسٹ مغل رولا دوسرے ہمایوں تھے پھر ہمایوں سوری ایمپائر کے بعد دوبارہ انڈیا میں آئے بریف پیریڈ کے لیے تقریباً کچھ مہینوں کے لیے یہ دلی کے تخت پر قابض ہوئے اور اس کے بعد پھر اکبر جو ہیں وہ تیسرے مغل حکمران ہیں جنہوں نے نصف سنچری تک رول کیا اور انڈیا برسغیر پاکوہند کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں یہ پوری ہم مغل ڈینسٹری کور کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے سات سو بارہ سے لے کر ہسٹری کو کور کرتے آ رہے ہیں ہم نے تمام ڈینسٹری دیکھیں ہم نے دلی سلطنت کے جو پانچوں ڈینسٹری تھیں مغلی سلطنت تک تمام کو کور کیا ہے اس سے پچھلے لیکچرز میں وہ آپ اسی چینل کی جو ویڈیو سیریز ہیں جو ایک خاص سیکوئنس میں پریلسٹ بنی ہوئی ہے ان پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب آتے ہیں اکبر کی پیدائش کے حالات ہوا یہ تھا دوستو کہ شیر شاہ سوری نے ہمائیوں کو بیٹل آف شوسہ اور بیٹل آف کنوج میں ہرا دیا پندرہ سو انتالیس اور پندرہ سو چالیس میں یہ دونوں جنگیں ہوئیں اور یہ وہ جنگیں تھیں جس میں شیر شاہ سوری نے ہمائیوں کو ہرا دیا ہمائیوں یہاں سے اور شیر شاہ سوری نے جو دلی کا تخت تھا اس پر قبضہ کر لیا ہمائیوں وہاں سے بھاگ کے سندھ آ گیا اور قسم پرسی کی حالت میں وہ وہاں سے بھاگا یہاں پہ سندھ میں آکے اس نے حمیدہ بانو بیگم جو کہ اس وقت چودہ سال کی تھی اور یہ شیخ علی اکبر جامی کی بیٹی ہے شیخ علی اکبر جامی جو ہیں یہ پریشن ٹیچر تھے ہمائیوں کے چھوٹے بھائی ہندل مرزا کے اور یہ ہمائیوں کے چھوٹے بھائی ہندل مرزا کے ٹیچر شیخ علی اکبر جامی کی چودہ سالہ بیٹی حمیدہ بانو بیگم سے ان کی شادی ہوئی تھی اور یہاں پہ ہی ان کے بطن سے ہی جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوئے اکتوبر پچیس پندرہ سو بیالیس ایٹ ڈی راجپوت فورٹریس ان راجپوتانہ پریزن ڈے امرکوٹ امرکوٹ بولتے ہیں اور یہ امرکوٹ زلہ امرکوٹ ہے یہاں پہ یہ پیدا ہوئے اکبر ناؤ اٹس پارٹ آف سندھ سندھ کا زلہ ہے امرکوٹ اور یہ یہاں پہ اکبر کے والدین کو شیلٹر دیا تھا لوکل ہندو رولہ راجہ پرساد میں تو ہمائیوں جو ہیں وہ اگزائل میں رہے پندرہ سو چالی سے پندرہ سو پچپنگ تک اور اس دور میں رول کیا انڈیا پہ شیر شاہ سوری اور ان کے سکسیسرز نے جس کو ہم سوری ڈینیسٹی بھی بولتے ہیں اور اکبر جو تھے ان کا برات اپ ہوا کابل میں ان کے پیٹرنر انکلز کامران مرزا اور ہندل مرزا کے گھروں میں اور یہاں پہ انہوں نے ایک ہنٹنگ رننگ فائٹنگ ایک ویریر کی قسم کی ٹرننگ ان کی یہاں پہ اس انویارمنٹ میں ہوئی تھی اکبر کی تقریباً گیارہ شادیاں بتائی جاتی ہیں پہلی شادی ان کی ہوئی تھی ان کے چچا ہندل مرزا ان کی بیٹی تھی رکیہ سلطان بیگم ہوا یہ تھا کہ کامران مرزا اور ہندل مرزا کی فورسز کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ہندل مرزا جام حق ہو گئے اور ہندل مرزا سے کافی پیار تھا ہمائیوں کو ہمائیوں نے اسی پیار میں اپنے مرہوم بھائی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت دونوں کی عمریں چودہ سال تھیں یعنی رکیہ سلطان بیگم کی عمر وہ بھی چودہ سال تھی اور اکبر کی عمر بھی چودہ سال تھی اور اکبر کو پھر ہندل مرزا کی جاگیر اور آرمی بھی ملی اور یہ اسی سال الگ وقت اسی دوران ہی یہ غزنی کے صوبے کے باعث رہ بھی بنا دیئے گئے تو بچپن سے ہی ایڈمیسٹریشن کا ایک تجربہ ان کو ملنا سٹارٹ ہو گیا اب تھوڑا ہسٹری کو ہم اس کنٹیکسٹ میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم لیکچر کو آغاز کرسکیں تائیس جولائی پندرہ سو پچپن میں ہمایوں نے دلی کا تخت قبضہ کیا فاردی سیکنڈ ٹائم ان اکوپائی کیا تب اکبر کی عمر صرف تیرہ برس تھی ہمایوں میں نے لاسٹ لیکچر میں ہمایوں میں لیکچر بتایا تھا کہ ان کی جیتھ ہو گئی تھی تائیس جنوری پندرہ سو چھپن کو دلی میں جبکہ وہ اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر رہے تھے وہاں سے گرے اور زخمی رہنے کے بعد پھر یہ پھل آخر کل بسے تو یہاں پہ ایک بہت اہم کردار ان کا نام ہے بہرام خان بہرام خان جو تھے وہ بہت ٹرسٹ وردی کمپینینوں گزرے ہیں ہمایوں کے ہمایوں کی وفات کے بعد انہوں نے جو ان کی موت تھی ہمایوں کی ان کو خفیہ رکھا گیا تاکہ بغاوت نہ پھوٹے اور بہرام خان اس ٹیم اکبر کے پاس تھا کالہ نور میں جہاں پہ ہمایوں کی ڈیسٹ کی خبر پہنچی ہمایوں کی ڈیسٹ کو خفیہ رکھا گیا اور کالہ نور میں ہی فروری چودہ پندرہ سو چھپن میں اکبر کو اکبر کی تخت پوشی ہوئی تاج پوشی کی گئی اور اس کے بعد پھر بہرام خان نے اکبر کے ریجنٹ کے طور پہ ارہول کرنا شروع کر دیا لیکن بعد میں جب اکبر جوان ہو گیا تو پھر اکبر نے بہرام خان کو سائل لائن کر دیا اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو انڈیا میں اکبر اعظم کا جو دور ہے فروری چودہ پندرہ سو چھپن سے لے کر ستائیس اکتوبر سولہ سو پاش تک ان کا دور رہتا ہے بہرام خان اکبر کا گارڈین بن گیا ان کا منسٹر بن گیا جب تک اکبر مائنر رہا چھوٹا رہا اٹھارہ سال کی عمر تک کو نہیں پہنچا اپنے ہوش پراپر نہیں سمجھلے تب تک سب فیصلے بہرام خان کیا کرتا تھا اس طرح ہیمو نے اٹیک کیا مغل تیٹریز پہ آگرہ پہ قبضہ کر لیا دلی پہ بھی قبضہ ہو گیا اور ہیمو کو میں نے بتایا تھا ہیمو دلی کے تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا اور گوہد نرف آگرہ نے سٹی چھوڑ دیا تھا آگرہ کا جب ہیمو نے آگرہ پہ اٹیک کیا تھا پھر ہم نے دو جنگوں کا ذکر کیا پہلی جنگ جس کو کہتے ہیں بیٹل آف تگلہ کا بات یہ بہت اہم جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے جس کو ہیمو نے جیتا اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد ہیمو نے دلی کے تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوئے اس کو بیٹل آف دلی بھی کہا جاتا ہے اور تگلہ کا بات جو علاقہ ہے یہ دلی کی بلکل ساتھ ہے یہ سات اکتوبر پندرہ سو چھپن کو لڑی گئی ایک دن کی جنگ تھی ہیمو نے لڑی اور دوسری طرف اکبر کی فورسز تھی جو کہ تردی بیگ خان پہ انڈر تھیں یعنی تگلہ کا بات کی مقام پہ دلی کے قریب لڑی گئی جنگ تردی بیگ خان جو ہیں یہ دلی کے گورنر تھے اور ہیمو نے جنگ جیت لی اور دلی کے اوپر قبضہ کر لیا اور انہوں نے رائل سٹیٹس کو کلیم کیا شاہی خطاب لے لیا اور وکرم جت ہیمو وکرم جت کا ٹائٹل لیا انہوں نے ہیمو نے پھر یہاں پہ اکبر تو اس ٹائم بہت چھوٹا تھا لیکن یہاں پہ رول آتا ہے بیرام خان کا جو نے کہا کہ نہیں ہم یہ تخت کسی ہندو راجہ کو نہیں دیں گے کیونکہ اگر یہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت نہ ہوتی دوستو تو یہ جنگ جو ہے یہ فینلٹی استیار کر لیتی بیٹل آف طولہ کا بات اور بیٹل آف طولہ کا بات کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے بعد فرس ٹائم جو ہے وہ ہندو راجہ جو ہے وہ دلی کے تک سے بیٹ گیا تھا اور ایک لحاظ سے یہ یہاں تک ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب ہیمو جو ہے کیونکہ بہت سٹرانگ ہو گیا تھا اس کی بہت بڑی آرمی تھی بہت بہادر جرنیل تھا ہندووں میں سے اور اب لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پہ ہندو راج جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے برس اجیل پاک کو ہندوے لیکن یہ جو سیکنڈ بیٹل آف پانی پتھ ہے یہ پھر درمیان میں ہوتی ہے اور یہ وہ جنگ ہے جس نے انڈیا کا جو تاریخ کا جو ایک ڈریکشن تھی اس کو تبدیل کیا یہ جنگ پانچ نومبر پندرہ سو چھپن میں لڑی گئی اور اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس جنگ میں فیصلہ جو تھا وہ بیرام خان نے کیا تھا وہ کسی بھی صورت یہ تیریٹریز جو ہیں ہیمو کو دنوں کو تیار نہیں تھا اس ٹائم اکبر تو بہت چھوٹا تھا ہیمو ورسز مغل فورسز لیڈ بیرام خان اور اٹ واز ڈسپریٹلی کنٹیسٹڈ بیٹل اور یہ جنگ جو ہے مکمل طور پہ ہیمو کے حق میں جا رہی تھی لیکن جہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو جنگ کے نتیجے کو تبدیل کر دیتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہیمو کی آنکھ میں ایک پیر لگتا ہے جس سے ہیمو گر جاتا ہے انکانشس ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے زخمی ہونے سے اس کی فورسز میں پینک پھیل جاتا ہے اور یہاں سے ہیمو کی فورسز جو ہیں وہ جیتی ہوئی جنگ ہار جاتی ہیں اور مغل اس میں جیت جاتے ہیں اکبر اس طرح دلی کے تخت پر قبضہ کر لیتے ہیں دوستو یہ سیکنڈ میٹل آف پانی پر تھی یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ فرسٹ بیٹل آف پانی پر جو ہے اس میں آہ بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرا کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور دوبارہ سیکنڈ بیٹل آف بیٹل آف پانی پر اس لیے بھی اہم ہے کہ اس جنگ نے بھی یہاں پہ دوبارہ اکلحال سے ری اسٹیبلش کیا مغلیہ سلطنت کو تو بہت اہم جنگ ہے اب آتے ہیں بیرام خان کی طرح اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوتا ہے کہ بیرام خان جو ہے وہ تھوڑا سا یہ سمجھ لگ پڑتے ہیں کہ ہی یہ آل ان آل اور اپنا انفلنس بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں اکبر کو یہ بات ماغوار گزرتی ہے کہ بادشاہ تو وہ ہیں راجہ وہ ہیں کنگ وہ ہیں فیصلے ان کی بنیاد پر بیرام خان کر رہے ہیں تو بیرام خان بہت زیادہ فیصلے اکبر سے پوچھے بغیر کا اتنا شروع کر دیتے ہیں ایسا لگتا جیسے بیرام خان ہی اصل کنگ ہیں اور یہ بات اکبر کو اچھی نہیں لگتی پندرہ سو ساٹھ میں اکبر بیرام خان کو ڈسمس کر دیتے ہیں ایسا لی پرائی میسٹر اسے کہتے ہیں کہ اب حج پہ چلے جائیں بیرام خان وہاں سے نکلتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ہوئی بات ہوتی ہے یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں یہ ریولٹ کرتے ہیں اکبر کے خلاف لیکن اکبر کی فورس جہاں وہ جلندر کی قریب اس کو شکست دی جاتی ہیں لیکن اکبر یہاں پہ پھر بیرام خان کی پرانی خدمات کو دیکھتے ہیں ان کو ماف کرتے ہیں کہ میں آپ کو ماف کرتا ہوں آپ اگدہ پھر حج پہ جائیں اور دوبارہ میرے سامنے نہ آئے گا لیکن یہ حج پہ جاتے ہوئے اس کو کچھ افوان جو ہیں وہ یہاں پہ راستے میں خلل کر دیتے ہیں مار دی جاتے ہیں یہ اور اس کی پھر جو بیوہ اور بچے کا خیال پہ اکبر نے بعد میں رکھا تھا تو یہ تھی بیرام خان کی فیٹ بیرام خان کی یہ سرویس بہت یاد رہے گی ہسٹری میں کہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت میں جو جورت اور بہادری بیرام خان نے دکھائی تھی کہا جاتا ہے کہ بیرام خان ہی تھے جنہوں نے آہ مغل فورسز کو لیڈ کیا تھا کیونکہ اکبر تو اس ٹیمپ ہر چھوٹے تھے یعنی تیرانک تیران سال کی بچے تھے اور ہیمو کو جس طریقے سے آہ اس کے سامنے آئے بعد میں یہ اور بات کے قسمت کی وجہ سے ہیمو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے لیکن یہ جو انیشیٹیت تھا یہ بیرام خان کی تھا اور یہ بہت زیادہ اہم تھا شاید اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو ہیمو جو ہے اس کا رول بہت لمبا ہو جاتا جہاں پہ اور شاید دوبارہ مغلیہ سلطات ری اسٹیبلش نہ ہو پاتی اس طریقے سے اب آتے ہیں ہم اکبر کی ملٹری اکامپلشمنٹس کی طرف اکبر نے مغلیہ سلطات کو بہت زیادہ کنسلڈیٹ کیا ایکسپینڈ کیا کنسلڈیٹ کیا اور مغل آرمی کی سٹریکچرل فارمیشن کی اس کے اندر منصفداری سسٹم کو لے کے آئے رینکس کے بنیاد پہ انہوں نے رینکس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک نظام بنایا ایک پیرا فیرنیلیا ڈیزائن کیا کہ کس رینک کے افسر کے اندر کتنے گھوٹ سوار ہوں گے کتنے سپائی ہوں گے اور اسی بنیاد پہ ان کی رینکن کی گئی ان کی ایک ہیرارکی بنائی گئی اور پھر جو کیننز تھے فورٹیفیکیشن کی گئیں گولہ باروت میں اندر افرام لائی گئیں اور ایلیفرنٹس کا یون اکبر نے بہت زیادہ شروع کر دیا اپنی ملڈری میں میچ لاکس جو کہ پرانی طرز کی بندوق ہوا کرتی تھی اس کا استعمال کیا فائر آرمز اور آرٹلری توپ خانہ اور جو آدشی ہسلے کا استعمال کیا آرڈ نے سیکٹریز اسٹیبلش کی گن پاؤڈر ایمپائر کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اکبر کی ایمپائر کو گن پاؤڈر ایمپائر بھی کھا جاتا ہے اور اکبر کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ اکبر جو ہے وہ انلائک ہز پریڈیسیسر ان کا مائنڈ میں تھا کہ ہم نے یہاں پہ انڈیا میں رہنا ہے اسٹے کرنا ہے اسی معاشرے میں ہم نے رہنا ہے اکبر کے خلاف بہت ساری بغاوتیں ہوئیں اور اکبر نے سکسیسفولی ان بغاوتیں کو کچھلا اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی میں بہت ساری بغاوتیں ہوئیں اور افغانس کی طرف سے بہت ساری بغاوتیں ہوئیں بہت ساری ریوولٹس ہوئے اکبر نے ان تمام کو سکسیسفولی کرب کیا یہ ایک مشہور آہ کانکیسٹر اکبر کی جس کا میں خاص طور پر بھیست کرنا چاہوں گا جس کو کہتے ہیں کانکیسٹ آف گڑھا یہ تھنلی پاپولیٹڈ ہیلی ایریا تھا سنٹرل انڈیا میں اور ان کے پاس بہت زیادہ وائلڈ ایلیفرنٹس سے کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے وائلڈ ایلیفرنٹس کی وجہ سے اکبر نے یہاں پہ ٹریک کیا تھا یہاں پہ رول پہ راجہ ویرد نرائن ہے مائنر ایک چھوٹا بچہ تھا راجہ ویرد نرائن اور اس کی والدہ تھی درگاوٹی یہ ایسے ہی مغل فورسز نے اٹیک کیا انڈر دی کمانڈ آف آسف خان تو درگاوٹی نے خودکشی کر لی اور پھر جو ہے اس میں اس کو جب مغل فورسز نے جیتی یہ جنگ اس کو خطہ کیا تو بہت ساری دوڑت ان کی ہاتھ میں آئی مغل ایمپائر کی ایکسپینشن بہت زیادہ ہوئی لاہور قبضے میں آیا لاہور کے اوپر قبضہ کیا ملتان کو کیا پنجاب اور اکبر نے خاص سٹریٹیجی اپنائی کے جو علاقے اب یہ میں آپ کو بتاؤں بات کہ راج پتانہ یہ ریاستیں وہ ریاستیں تھیں یہاں پہ راج پوتھ رولرز تھے اور بہت بہادر تھے بہت دلیر تھے تو راج پوتھوں کو اب جنگ سے نہیں ہرا سکتے تو یہی جو ایک مائنسٹ تھا اکبر نے یہاں پہ کیا کیا کہ وہاں پہ ایسی شادیاں کی ان کی اور ان کو اپنی بیویاں بنایا ان کی عورتوں کو اور وہاں سے میریٹل الائیسز بنائے میریٹری مونیل الائیسز بنائے میریٹری مونیل الائیسز بنائے اور ان کو اپنے ساتھ ملایا تو اکبر نے کیا یہ تھا اس سے پہلے بھی شادیاں ایس طرح کیا تھی تھی لیکن اکبر نے خاص سٹریٹیجی اپنائی کے جو شادیاں کی ہندو راج پوس میں ان کو ایکول سٹیٹس دیا ان بیویوں کو جو کہ دیا جاتا ہے اس فرنہ اس سے پہلے رواج تھا کہ ایسی بیویوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دکھا جاتا تھا اور یہ ایک ایک لحاظ سے توہین سمجھ جاتی تھی لیکن اکبر نے ایسا نہیں کیا ان کو پراپر ان کو بیوی کا مقام دیا ان کی رسپیکٹ کا خیار رکھا اور ان کو مندر یا جو بھی ان کا مذہب تھا اسی مذہب کے مطابق ان کو عبادت کرنے کی بیادی تھی اور ان پھر ان کے رسداروں کو بھی اپنی کوٹ میں بہت بڑے عدوں پہ رکھا اور اس کے علاوہ ان سے مشورہ بھی لیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ جو اکبر کی ہندو بیوی تھی بیوی تھی ان کا جو کونسل تھا ان کے جو مشورے ہوتے تھے ان کو خاص پریفرنس دیا تھی تھی اکبر نے مالوہ پہ ایسی طریقے سے قبضہ کیا ففٹین ففٹی ایٹ میں اجمیر کو کنسل کیا اور اس طریقے سے ایکسپینڈ کرتے گئے بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی اکبر کے دور میں میوات ہے ناغور ہے گوالیار فورڈ کو قبضہ میں لیا اور چیتورگڑ پندرہ سو اٹھ سٹھ میں چیتور فورڈ کے اوپر قبضہ ہوا پھر ارنتم بھور فورڈ ہے اس کو بھی پندرہ سو اٹھ سٹھ میں کنکیسٹ ہوئی اس کی ففٹین سکسٹی نائن میں اکبر نے فتح پر سیکری کے مقام پہ اس کا نام فتح پر سیکری بعد میں پڑا تھا تیس میل دور آگرہ سے ایک علاقے پہ انہوں نے اپنا ایک نیا کیپٹل اسٹیبلش کیا ففٹین سکسٹی نائن میں اور بعد میں آفٹر سکسٹین یئر یہ کیپٹل شفٹ ہو گیا لاہور میں اس کی بھی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پانی کا ایشو تھا کچھ کہتے ہیں کہ یہ اکبر نے چونکہ ویسٹرن اریاض پر فوکس کرنا تھا ایکسپینڈ کرنا تھا ٹوارڈز کاول افغانستان تو لہذا شفٹ کیا گیا لاہور کی طرف کچھ کہتے ہیں کہ اکبر کی انٹرسٹ اس علاقے میں نہیں رہی تھی تو بہرحال پھر یہ تیسری دفعہ پھر ان کا کیپٹل آگرہ شفٹ ہو گیا ففٹین نائنٹی نائن میں اچھا پندرہ سو چھتر میں ایک جنگ ہوتی ہے بیٹل آف حلدی گھاٹی بہت اہم جنگ رانہ پرتاب سنگھ اس میں ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں اور راجبوتانہ جو ہے وہ اکبر کی کنٹرول میں آجاتا ہے یہ بہت اہم جنگ تھی اس جنگ کے بعد راجبوتانہ جو ہے راجبوتانہ اکبر کی کنٹرول میں آجاتا ہے اکبر بہار بنگال کشمیر سندھ اور گجرہات پر قبضہ کر رہتے ہیں اتنی بڑی ایکسپینشن اس سے پہلے ہسٹری میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح یہ ہوئی تھی پھر اکبر نے اکبر نے نہ صرف انڈو پاک سب کانٹیننٹ پہ اپنا رول کنسلڈیٹ کیا بلکہ کابل کی طرف چلے گئے اور کابل کو افیشیری انکارپوریٹیڈ ایز دی پروینس آف مغل ایمپائر پیفٹین نیٹی ون میں اور مغلس اکبر کی وفات سے پہلے پہلے سکسٹین ہنڈرڈ تک پورے فارستان پہ انہیں اپنا رول اسٹیبلش کر لیا تھا اور ففٹین نینٹی تھری سے انہیں اپنی آہ ملٹری کمپینز شروع کی تو سبڈیو سلطان اور ان کی زنگی کے آخری اجام تک یہ کمپینز جاری رہیں کافی حد تک ان کو سکسپ ملی دکنس کے اوپر بھی اور یوں اکبر کے دور میں مغل ایمپائر جو ہے وہ سائل اور ویلس میں تین گناہ دادہ بڑھ گئی تھی اب ہم جیزہ لیتے ہیں اکبر کی پولیٹیکل ایمنسٹریشن کا اکبر کا جو پولیٹیکل ایکیومن تھا گورننس کا وہ بہت کمال کا تھا اس نے بہت کابل لوگوں کو اہم پوزیشن پہ لے کے آئے ان کا ایک کنسپٹ تھا نورتن جس کا مشہور کنسپٹ ہے ان کا نائن جیولز نو ہیرے نو ایسے ان کے مشیر تھے وزیر تھے جن کی بات بہت مانی جاتی تھی اس میں بہت اہم تھے مان سنگھ جنہوں نے راجہ رانہ پرتاب کو شکست دی ان دی بیٹل آف ہلدی گھاٹی مان سنگھ پھر تھے ٹوڈر مل ٹوڈر مل نے ایک جو ریونیو کا ٹیکس کا سسٹم تھا اگری کلچرل ٹیکس کا اس کو اسٹیبلش کیا ٹیکس کو ختم کیا اور ایسا سسٹم بنا جیسے جو گورنمنٹ افیشل سی کرپشن تھی وہ کام ہوئی تو یہ ان کے جو نائن منسٹر تھے بہت اہم ہیں نورتن نائن جیولز اکبر نے ہر سیکٹر آف لائف کے لیے لاز بنائے بچوں کی شادیوں کو بین کیا سینسز کرایا مردم شماری کرائی ستی کی ایک رسم ہوا کرتی تھی رسم ہوا کرتی تھی ستی کی جس کے تحت جو بیبہ عورت ہوتی تھی وہ دوبارہ شادی نہیں کر جات سکتی تھی تو اس رسم کو ختم کیا اس میں دیکھتے ہیں کہ انہیں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے جو فنکشن تھے ہم کو ریوینڈ ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا وزیر اس کو بولتے سے وزیر اور یہ ریسپانسیبل فر آل فنانسز اینڈ منیجمنٹ آف آل جاگیر اسٹیٹ منیجمنٹ دوسرا عوضہ تھا میر بخشی جو کہ ہیڈ آف ملٹری ہوتا تھا اور یہ ریکٹومینڈ کرتا تھا ایمپیرر کو کہ کس کو اپائنٹ کرنا ہے کس پوسٹ کے لیے اور کس کو پرموٹ کرنا ہے پرموشن کے بارے میں اس کی رائے کو خاص اہمیت حاصل تھی پھر تھا امیر سمن جو کہ حرم کا انچائی تھا ہاؤسولڈ کا انچائی تھا رائل باڈی گارڈز کا اور جو اپر کا دربار تھا اس کے انتظام اور انتظام کا انچائی تھا امیر سمن اور چیف قاضی جو تھا ہیوازی ہیڈ آف یوڈیشری ریلییس ایشوز کے بارے میں بھی یہ فتوے دیا کرتے تھے ایکسیشن کا انتظام جس کو رائج کیا راجہ ٹوڈر مل نے پہلے پہلے ہوتے تھے فکس ریٹس لیکن یہ سسٹم کام نہیں کرتا تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پرابلمز تھی کسانوں کے لیے پھر ایک نظام لے کے آیا گیا کہ اینول اسیسمنٹ کی جائے اور ہر علاقے کی اپنی اپنی اسیسمنٹ ہو اس کی زمین کی زخیزی کی لحاظ سے لیکن اس سسٹم سے بھی کرپ ٹیکٹسز جو گورنمنٹ افیشل کی تیم اپڑ گئیں پھر ایک سسٹم رائے گئے اس کو بولتے ہیں دا سالہ یعنی تین یار سسٹم یہ سسٹم یہ تھا کہ وان تھرڈ آف دی ایوریج پروڈیوز آف دی پریویس تین یار ان کی بیسز پہ آپ ٹیکس کو کلکولیٹ کریں تو یہ سسٹم جو ہے کامیاب رہا اور اس کو اسٹیبلش کیا تھا راجہ ٹوڈر مل نے ٹریڈ میں خاص بات بہت زیادہ کمرشل ایکسپنشن ہوئی ٹرانیکشن کو سیکورٹی دی گئی اور فارنرز جو ایکسپورٹ تھیں فارن ایکسپورٹس ہی ان کو بڑھانے کے لیے ایمپورٹس بڑھانے کے لیے انٹریج کرنے کے لیے کسٹم ریوٹی کو لو رکھا گیا اور چوری شدہ چیزوں کے لیے کمپنسیشن کا انظام قیم کیا گیا اور روڈ اور کمیونی کشن نیٹورکس جو ہے وہ قیم کیا گیا تاکہ ٹریڈ بڑھ سکے اکبر نے ایک اور کنٹروورشل کام کیا جس کو بہت زیادہ کرٹسائید کی جاتا ہے اسپیشلی امانگ دی مسلم سکالرز اور علماز یہ انہیں دین الہی کا ایک نظام قائم کیا تھا پندرہ سو بیاسی میں اس میں تمام ریلیجنز کے جو کنسپٹس تھے جو اکبر کی نظر میں اچھے کنسپٹس تھے اکبر نے سمجھا کہ یہ ان کو ملا کے ایک اور دین جو ہے بنایا جائے اور اسی کی وجہ سے اکبر کی اوپر کفر کے فتوے بھی لگے اور اکبر کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اس سے میری جو سبجیکٹس ہیں جو ہندو ہیں مسلمان ہیں ان کے درمیان اختلافات کم ہوں گے لہذا اس نے تمام جو مذاہب کے کچھ اصولوں کو ملا کے ایک مکسٹر سا ایک نیا ایک سیٹ اپ ریلیجیس رولز بنائے تھے جس میں اسلام ہندو ریزم زورو اسٹینزم کرسچینٹری جینزم اور بودھزم کے کنسپٹس سے شامل تھے اور اکبر کا خیال یہ تھا کہ اس سے ہمانگی مصبی رواداری آپس میں محبت بھائی چارہ بڑھے گا اور ریلیجیس ڈیفرنسز کم ہوں گے لیکن یہ بہت کنٹروورشل رہا کیونکہ جو مسلم علماء تھے انہیں اکبر کے اوپر کفر کی فتوے لگائے اور اکبر نے پھر سورج کی پوجہ بھی شروع کر دی برہمنس کے ساتھ جزیہ ختم کر دیا ہندوز پہ گائے کی جو سلاٹر ہے گائے کی زبا کرنے پہ پبندی لگا دی اور علماء نے کہا کہ یہ مذہب کی توہین ہے اسلام کی اصل روح کی توہین کرا دیا علماء نے اور اکبر نے کچھ دنوں میں میٹ کی کھانے پہ بھی پبندی لگا دی تھی یہ ویجیٹرین ڈائیٹ یوز کرنا ضروری تھا کچھ دنوں کے لیے تو ہندوانا رسموں کا جو ہندوانا اکبر کے کوٹ میں ہندو طرز زندگی کا جو زیادہ اثر نظر آتا ہے اور بہت ٹالرینڈ تھا اکبر آپ کہہ سکتے ہیں toward ہندوز and other minorities پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اکبر علماء سے بہت تانگا گیا علماء کا جو انسلنس تاں کی کوٹ میں بڑھ گیا جس سے اکبر بہت انائے ہوا اور اس کے نورتن نے ایک فرمان شروع کیا اکبر کی بہاف پہ کہ اکبر جو ہیں وہ controversial issues میں فتوہ جاری کر سکتے ہیں اور ان کا فتوہ final ہوگا یعنی اجتہاد کے بعد اکبر کو اکبر نے خود ہی ایک اپنے چیف قاضی سے فتوہ لیا کہ آپ مجھے خلیفہ ڈیکلیئر کر دیں تو اکبر کو خلیفہ ڈیکلیئر کر دیں گے خلیفہ کا مطلب یہ تھا یہ وہ ڈگری ہے مجھتہد کے بعد کہ اگر مجھتہدین کے درمیان اجتہاد کے دوران کچھ اختلاف آ جائے تو جو خلیفہ کا اپنین ہوگی وہ final ہوگی اس کو چیلیج نہیں کہا جا سکتا اور یہی کچھ ہوا اکبر نے وہ مقام حاصل کر دیا final authority حاصل کر لی کہ ان کا جو ریلیجیس ایشوز میں وہ final ہوگا اس سے علماء کا جو انفلنس تاں کام ہوا علماء اکبر کے خلاف ہو گئے اور اس کو even کافر تک قرار دے دیا اکبر نے ملٹری کلچرل ایمپائر اسٹیبلش کی اکبر کے اوپر بہت زیادہ criticism اس point of view سے کیا جا سکتا ہے دین الہی کے point of view سے کہ اس نے ہندووں کو بہت زیادہ ریعتیں دیں ہیں ان کا courts اپنی court میں اپنے دربار میں ان کا عمل داخل بہت زیادہ رہا کچھ historian اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ اکبر نے زیادہ ہمانگی سے اپنی state کو چلایا اور religion کو use کیا اپنی state کی ایک flow smooth functioning کے لیے جو بھی اس کے religious concepts تھے ان کو use کیا اکبر نے پھر اس میں جو بات آتی ہے اکبر نے ہندوز کو بہت اہم post نے three of his nine devils جو نورتن تھے اس میں سے ہندو تھے مانسنگ راجہ ٹوٹن مل اور راجہ بیر بل تین جو تھے اس کے وہ یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندووں کو بہت زیادہ اس نے اپنی دربار میں خاص رشلوں کے ساتھ ان کو assignment دی تھی تو دینِ الٰہی ان کا ایک controversial subject تھا اور اسی بنیاد پر علمان ان کو پر فتوے بھی لگائے لیکن بہرحال ہسٹری میں اکبر نے پچاس سال تک successfully rule کیا اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے unwirt نقوش چھوڑے انڈیا کی تاریخ میں historically he was a successful rule انہوں نے ہندو کے ہندووں کے جو festival تھے جیسے کہ جو تہوار تھے دیوالی ہے ان کو officially منا جاتا تھا اور جو دریائے گنگا کا پانی ہے یہ پیا کرتے تھے اور ان کا پانی بغیدہ ٹینکر بھار بھار کے لیے جاتے تھے اور یہ اس سے وہی پانی پیتا تھا بہت ساری بکس جو ہیں وہ سنسکرت میں جو لیشی گئیں ان کی پریشن لینگویج میں اس نے translation بھی کروائی اکبر کے بارے میں خاص پاس یہ ہے اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he was patient of deslexia یعنی لفظوں کو پڑھ نہیں سکتا تھا لفظ اس کو ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو words جو ہیں وہ moving نظر آتے ہیں dancing words آپ کو دکھا جاتے ہیں تو اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو وہ بیماری تھی اور لہٰذا یہ پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن یہ بہت debate کرتا تھا آپس میں علماء کی یا religious scholars کی یا پڑھے لکھے لگوں کی اور debates کو سنتا تھا اور جانسے وہ اپنی knowledge کو update رہتا تھا تو ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اکبر جو ہے علم دوست اکبران تھا centralized system of administration اکبر نے جاری کیا expand کیا conquer کیا consultate کیا marriage کے ساتھ diplomacy کے ساتھ جنگیں بھی کی ایسی policies اپنائیں جس سے non-muslim subject کا دل بھی جیتا strong اور stable economy قیم کی powerful military system established کے جس کا مذکر کر چکے ہیں art and culture کو promote کیا اور around چوبیس ہزار سے زائد کتابوں پر مشتمل مختلف زبانوں میں لچی ہوئی کتابوں پر مشتمل library قیم کی school قیم کیے مدرسے قیم کیے discussion کو مباحثوں کو بحث مباحثہ کو sharing of knowledge and ideas کو flow بیا اور تاکہ وہ خود بھی knowledge کے بارے میں update رہ سکے اکبر کی کچھ strength ہیں کچھ اس کی خوبیاں ہیں physically بہت active تھا بہت smart تھا barrier built تھی strong personality تھی ہیوازے ہیوازے successful general luxury اور comfort کا بلکل شوقیم نہیں تھا mentally بہت sound تھا chest کھیلتا تھا اپنے آپ کو mentally active ریکھنے کے لیے بہت اچھا ڈیپلومیٹ تھا اور marital license کے لیے کام چلایا ڈیپلومیٹ اچھا تھا ڈیپلومیٹ سے بھی کام چلایا جنگے بھی لانی successful journal بھی تھا اور علم دوست بھی تھا اکبر کے دور میں مغل ایمپائر پراسپر ہوئی ایکانومی کے لحاظ سے بہت زیادہ فروغ ملا انٹر سویت ہارمونی پیدا ہوئی peace اور law and order establish ہوا اکبر نے کسی کو معاف نہیں کیا جو بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا اس میں ان کو سختی سے تمام بغاوت ہوں وہ کچلا بلاخر یہ اکتوبر سولہ سو پانچ میں بیمار پڑ گیا اور کچھ دنوں بعد یہ اسی بیماری سے ستائیس اکتوبر سولہ سو پانچ کو فوت ہوا ان کا جو مزار ہے وہ سکندرہ کے سکندرہ پہ ہے نیر آگرہ اور ان کے بعد ان کے بیٹے شرادہ سلیم جن کو بعد میں جہنگیر کے نام سے جانا گیا وہ ان کے بعد ان کے تخت پر بیٹھے ان کو ان کی جانشین مقرر ہوئے اور یوں اکبر کی ان کی کا خاتمہ ہوا اور ہندوستان کی تاریخ کا پچاس سالہ دور جن کا ہے آپ نے اختتام کو پہنچا اس لیکچر کی تیاری کے لیے میں نے ویکی پیڈیا مختلف بکس اور ڈیفرنڈ یوٹیوب چنال سے ہیلپ لی ہے ہوب یہ لیکچر آپ کو بہت ہیلپسل ثابت ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ